اسلام علیکم دوستو دوستو جب گردے کے اندر پتھری بنتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کیا سٹیپ ہوتے ہیں اور کتنا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو آج میں ہم سے ڈسکس کروں گا ہوتا یہ ہے کہ جب گردے میں یا گردے کی نالی میں پتھری بنتی ہے تو اس کی ویعہ سے درد ہوتی ہے اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کی درد جو ہے وہ گردے والی جگہ پہ ہوتی ہے اور گردے کی نالی جس کو مجیوریٹر کہتے ہیں اس کے اندر پتھری بن جاتی ہے اور پھنس جاتی ہے تو وہ یوریٹر جو ہوتا ہے گردی سے لے کے مسانے تک جو نالی آتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو درد ہوتی ہے اور loin to groin ہوتی ہے انگریش جو کہتے ہیں یعنی کہ گردی سے لے کے مسانے کے درمیان جو نالی ہے نا یہ والی جگہ اس جگہ کے اوپر درد ہوتی ہے اور کنڈی سے آگے کی طرف درد اور نیچے کی طرف درد آ رہی ہوتی ہے تو یوشری سمٹم سے مرپس پیشن آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پیشنٹ کا الٹاسون کرنا ہوتا ہے یا کروانا ہوتا ہے بہت سارے یورولوجسٹ کے پاس اپنی الٹاسون مشین ہوتی ہے وہ خود الٹاسون کر لیتے ہیں اگر کچھ یورولوجسٹ ہیں وہ خود الٹاسون نہیں کرتے یا ان کو ایلیبل نہ ہو تو وہ الٹاسون سپیشلس سے الٹاسون کرواتے ہیں اس میں اگر تو گردے میں پتھری ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے لیکن اگر یوریٹر میں گردے سے جو مسانے تک نالی آتی ہے اس کے اندر پتھری ہے تو وہ نظر نہیں آتی اس کی ویسے صرف ہائیڈرو نیفروسز ہوتا ہے یعنی کہ گردہ پھولا ہوتا ہے اور گردے کے ساتھ جو یوریٹر ہوتا ہے جو نالی ہوتی وہ بھی پھولی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں پھولی ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مریض کو دلد کے لیے میڈیسن دیتے ہیں جس میں ڈائیکروفرک سولیوم آئیپوپروفن یا پونسٹان وغیرہ شامل ہیں کیٹو رولیک انجیکشن بھی ہم لگاتے ہیں اور اگر یوریٹر کے اندر سٹون ہے تو ہم پیشنٹ کو ایلفا بلوکرز دیتے ہیں جس میں ٹیم سولوسین شامل ہے جس میں ڈوکسازوسین شامل ہے جس میں تیریزوسین شامل ہے الفیوسوسین شامل ہے سیلوڈوسین شامل ہے یہ والے ایلفا بلوکرز میں کوئی ایک ایلفا بلوکر ہم نے پیشنٹ کو دے دینا ہوتا ہے پین کلن ہم نے جیسے گردے یا مسانے میں جہاں کئی بھی یا نالی میں جہاں کئی بھی ہے تو ہم نے پین کلن میں دے دینا ہے ڈائیکروفرک سولیوم اگر ہم دے رہے ہیں تو ہم ہنڈر ایمجی والا دیتے ہیں فیفٹی والا کم درد میں دیتے ہیں زیادہ درد میں تو ہنڈر ایمجی دیتے ہیں کیٹو رولیک انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں آئیپوپروفن بھی کچھ لوگوں میں بیسٹ رہتی ہے اور اگر گردے میں بڑی پتری ہے تو اس کے لئے ہم پیشنٹ کا یوریک ایسٹ کرواتے ہیں کہ وہ زیادہ تو نہیں ہے اور پیشنٹ کا ہم یورین کمپلیٹ کراتے ہیں دیکھتے ہیں پی ایچ کتنی ہیں دیکھیں اگر یوریک ایسٹ زیادہ ہو پی ایچ جو ہے وہ کم ہو کافی تو ہم میڈیسن سے اس پتری کو ریزولف کر سکتے ہیں لیکن اگر یوریک ایسٹ نارمل ہے اور پی ایچ بھی نارمل ہے یا بہت زیادہ کم نہیں ہے چھے تک ہے تو اس طرح کی پتری کے ڈیزولف ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو اس کے لئے یا تو ہم ویٹ کرتے ہیں اگر چھوٹی پتری ہے اگر بڑی پتری ہے تو شوہوں سے نکالتے ہیں اگر بہت بڑی ہے تو آپریٹ کر دیتے ہیں آپریٹ کر کے اس کو نکالتے ہیں تو جب ہم ٹیسٹوں کی بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تھوڑا سا ہم ٹائم لائن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب مریض ہمارے پاس آیا ہے ہم نے ایڈٹا سون کروایا اس کو ہم نے پین کے لیے یہ میڈیسن دے دی پھر ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں ہفتہ داس دن تک ویٹ کرتے ہیں اگر پتری نہیں نکل گی تو پھر ہفتہ داس دن کے بعد اس کا سیٹی سکین کرواتے ہیں سیٹی ایجو بھی کے نام سے اس سیٹی سکین میں ہمیں اگزیکٹ سائز سٹون کا پتا چلتا ہے اگزیکٹ لوکیشن پتا چلتی ہے اور اگزیکٹ دینسٹی پتا چلتی ہے اس میں ایچی یو یا ہاؤنس فیلڈ یونٹ بھی کہتے ہیں ایچی یو ایچی یو سے ہم پتہ چلتا ہے کہ سٹون کتنا دینس ہے کتنا سخت ہے یا کتنا نرم ہے اگر وہ ہزار سے زیادہ ہے تو بہت زیادہ سکتا ہے اگر پانسو سے زیادہ ہے تو سخت ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے اگر پانسو سے کم ہے تو وہ نرم بربرا سٹون ہوتا ہے کہ وہ برنے والا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایچو یونٹ سے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے سٹون کی ڈینسٹی کا یہ ہمیں سیکی سکین سے پتا چلتا ہے یہ ہم اس لیے لیکن یہ کاؤسلی ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم ادھر فیصل آباز میں دیکھیں تو اگر آٹھ نوہزار سے دس ہزار تنگی ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ سیٹیز میں یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اگر سستہ ہو تو چھے ہزار سے کام تک کا تو نہیں کہیں ہوگا تو یہ فورا نہیں کرواتے جب اس کی ضرور پڑتی ہی ہم کروا لیتے ہیں تو اس کے مطابق اگر سٹون چھوٹے ہیں تو ہم ڈیزوریشن کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی نکل جائے گے لیکن اگر سٹون بڑے ہیں لیکن اگر سٹون بڑے ہیں لیکن سنٹی میٹر سے عباب ہے تو خود نکلنے کے چانسی بہت کم ہوتے ہیں تو پھر ہم آگے ادھر موڈیلیٹیز میں جاتے ہیں تو اس سٹون کو نکالتے ہیں تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو کے اگر سٹون جو ہے کنڈی میں ہے درد ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا ٹائم لینس کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا کیا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ